اسلام علیکم گائز میرے نام ہے غلام مصطفیٰ انگلیش ویٹ ایج جی ایم چینل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک لے کر آیا ہوں انٹرسٹنگ سٹوری جو کہ ہے موٹیویشنل سٹوری اور آپ کو یہ سن کر بہت مزا آنے والا ہے گائز ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور جیسے جیسے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی بات کیے جی گائز آپ کو اس ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا سٹوری کا نیور گیپ اپ آن یور ڈریمز ٹھیک ہے نیور کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں کبھی نہیں گیو اپ کا مطلب دیکھیں میں نے بلو کلر سے لکھا ہے ہار مال لینا گیو اپ کا مطلب ہوتا ہے ہار مال لینا یا ہار جانا آن یور یعنی تمہارے آن یور مطلب تمہارے ڈریمز ڈریم کا مطلب ہوتا ہے خواب ٹھیک ہے خواب ڈریمز کا مطلب ہوتا ہے خواب تو نیور گیپ اپ آن یور ڈریمز مطلب ہار مال لینا اپنے خواب پر مطلب جو آپ کے خواب ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہو رہے تو آپ اس پہ ہار مال لینا آپ اس کو چھوڑ دینا یا یہ سوچ لینا کبھی پورے نہیں ہوں گے خواب ٹھیک ہے تو آپ پیچھے ہٹ گئے تو اس پر story ہے guys start کرتے ہیں once once کا مطلب ہوتا ہے ایک بار یا ایک دفعہ there was an older man ایک بڑا آدمی تھا older man کا مطلب ہوتا ہے بڑا آدمی ٹھیک ہے ایک بڑا آدمی تھا who was broke جو ٹوٹا ہوا تھا جو who جو was broke ٹوٹا ہوا تھا living in a very small house and on a beat up car living مطلب رہ رہا تھا کیونکہ past کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے who was broke living جو ٹوٹا ہوا تھا اور رہ رہا تھا in a ایک very small house ایک چھوٹے گھر میں and or on a on کا مطلب ہوتا ہے خود کا ہونا یا ملکیت تھی ہے کوئی چیز خود کی ہونا ملکیت میں ہونا on a beat up car beat up کا مطلب ہوتا ہے پرانا یا خراب ٹوٹا پوٹا ٹھیک ہے تو beat up car جو رہ رہا تھا ایک چھوٹے گھر میں اور اس کی خود کی ایک ٹوٹی پوٹی گاڑی تھی he was living وہ رہ رہا تھا of 99 ڈالر social security checks ٹھیک ہے social security checks کا مطلب ہوتا ہے government سے مدد لینا social security کی جو پیسے ملتے ہیں جو بندہ retired ہو جاتا ہے یا کام نہیں کر سکتا یا آپ نیو سمجھ لیں unemployed ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے government اسے مدد کرتی ہے تو social security اسے کہتے ہیں تو وہ رہ رہا تھا he was living of 99 ڈالر social security checks وہ 99 ڈالر جو اسے مل رہے تھے وہ اس پر زندگی گزار رہا تھا اسی پر وہ رہ رہا تھا ٹھیک ہے at 65 years of age اس کی جو عمر ہے وہ 65 سال پر تھی 65 سال کا وہ تھا he decided things اس نے decide کیا مثلا اس نے ارادہ کیا things had to change کہ جو چیزیں ہیں وہ اسے change کرنا پڑی ٹھیک ہے had to کا ملضب ہوتا ہے کوئی کام کرنا پڑا یا کرنا پڑا تھا ٹھیک ہے تو اس نے decide کیا لیا کہ چیزیں change کرنی پڑی تھی ٹھیک ہے so he thought اس نے سوچا about کے بارے میں کس بارے میں what he had to offer کہ offer کا ملضب ہوتا ہے کوئی چیز offer کرنا یا پیش کرنا ٹھیک ہے he thought about what he had to offer اس نے سوچا about کے بارے میں کس بارے میں سوچا what he had to offer کہ اسے کیا پیش کرنا چاہیے اسے کیا offer چیز ایسی کرنے چاہیے کہ وہ چیزوں کو change کرے his friends جو اس کے دوست ہیں raved about his chicken recipe raved کا ملضب ہوتا ہے کسی چیز کو برا بلا کہنا مدھا بڑھا بڑھا آنا کسی بات پٹی ہے تو his friends raved جو اس کے دوست ہیں وہ بڑھا بڑھا رہے تھے اب برا برا کہہ رہے تھے about کس بارے میں about مدھا کے بارے میں his اس کی chicken recipe جو اس کی chicken recipe اس بارے میں اس کے دوست برا برا کہہ رہے تھے he decided اس نے ارادہ کیا that کہ this was his best shot at making a change he decided اس نے ارادہ کیا that کہ اس کی بہت اچھی shot shot کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنے یا حاصل کرنے کوشش کرنا ٹھیک ہے at making a change اس نے کہا اس نے decide کر لی آتا ہے یہ موقع ہے کچھ حاصل کرنے کا making a change دو کہ ایک تبدیلی لائے گا making a change جس سے ایک تبدیلی آنی ہے ہی ا ہی لیفت اس نے چھوڑا leave کی شہ task harm ہوتی left past کی بات ہی 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 چھوڑ دیا کینٹھکی کینٹھکی بھرتے ہیں کینٹھکی unite estates امریکہ کا ایک سٹیٹ ہے سٹیٹی ہے اسے کہتے ہیں کینٹھکی تو ہی لیفٹ کینٹھکی اس نے وہ شہر چھوڑا کینٹھکی اور ٹریول کیا اس نے مطلب وہ اس نے سفر کیا ٹریول کا مطلب ہے سفر کرنا سفر کیا تو ڈیفرینڈ سٹیٹس مختلف سٹیٹس کا مختلف جگہوں کا تو ٹرائے کہ وہ کوشش کرے ٹرائے مطلب ہے کوشش کرنا تو سیل بیچ کے سیل اس ریسیپی کہ وہ اپنے ریسیپی جو ہے چکن کی اس کو بیچنے کی وہ کوشش کرے ٹھیک ہے ہی ٹولڈ اس نے کہا پاس سیمبل کی بات ہو رہی ہے ہی ٹولڈ تیل کی سیکنڈ فرم ٹولڈ ہی ٹولڈ اس نے کہا ریسٹورانٹ جو ریسٹورانٹ ہے ہوتل ہے آنرز ان کے آنرز سے ٹھیک ہے ہی ٹولڈ ریسٹورانٹ اس نے کہا ریسٹورانٹ کے آنرز سے ہی ٹولڈ ریسٹورانٹ آنرز آنرز کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے ریسٹورنٹ کے مالک سے کہا that he had a mouth watering chicken recipe کہ اس کے پاس ہے he had مطلب پاس کی بات ہو اس کے پاس تھی یا اس کے پاس ہے a mouth watering chicken recipe mouth watering کا مطلب ہوتا ہے موہ میں پانی آ جائے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں موہ میں پانی آ گیا ایسا کھانا تھا تو ایسی چیز ہونا اس میں موہ میں پانی آ جائے کھانے کا شوق بڑھی ہے تو اس نے کہا میرے پاس تھی یا میرے پاس ہے mouth watering chicken recipe ایسی chicken recipe جس کے کھانے سے موہ میں پانی آ جائے he offered the recipe to them for free he offered اس نے offer کی to the recipe recipe کو offer کی to them ان کو for free free of cost مدلہ مفت میں مفت میں اس نے وہ recipe جو تھی چکن کی وہ offer کی انہیں just asking صرف یہ پوچھتے ہوئے just مدلہ بہت ہے صرف ask کا مدلہ بہت ہے پوچھنا تو ing لگاوا asking ہو جائے گا ٹھیک ہے پوچھتے ہوئے کیا اس نے پوچھا offer کی free اور اس نے کیا پوچھا just asking for a small percentage مدلہ بہت ہے کم منافع small percentage کا مدلہ بہت ہے کم منافع on the item sold جو item sold جو ہے sell کی second form sold ٹھیک ہے اس نے کہا just asking صرف اس نے یہ پوچھا کہ جو small percentage جو کم منافع ہے جو بکے گا on the item sold جو item بکے گا جو چیز بکے گا اس پر وہ صرف کم منافع لے گا otherwise اس کے علاوہ وہ free ہے ٹھیک ہے sounds like a good deal right ٹھیک ہے ابھی کیا گیا رہا ہے sounds like a good deal اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک اچھا سودا ہے اس نے کہا یہ ایک اچھا سودا ہے right اس نے سوال کیا ایسے ہی ہے اس نے بولا sounds like a good deal یہ ایک اچھا سودا ہے right ایسے ہی ہے ٹھیک ہے سوال کیا مطلب ہوتا ہے ڈیسے ہی ہے not to most of the restaurant not not کا ملدہ بہتا ہے نہیں to most of the restaurant most کا ملدہ بہتا ہے زیادہ تر ریسٹورنٹ کا ملدہ بہتا ہے ہوتل ٹھیک ہے تو not to most of the restaurant زیادہ تر جو ریسٹورنٹ تھے جو ہوتل ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے accept نہیں کیا انہوں نے نہ کر دیا not کہہ دیا نو کہہ دیا ٹھیک ہے he hurt جب اس نے سنا hurt second form ہے hear کی hear and hurt second form ہے ٹھیک ہے تو ہی ہرڈ جب اس نے سنا نو جب اس نے نو سنا مطلب نہ سنا اوہر تھاؤزن ٹائمز ایک ہزار دفعہ سے زیادہ جب اس نے سنا نو جب اسے منع کر دیا گیا ایوین یہاں تک کہ سپرائزنگلی اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایوین یہاں تک کہ آفٹر آل دوز ریجیکشن وہ ساری ریجیکشن کے بعد ریجیکشن کا مطلب ہوتا ہے ہم مستورت کرنا یہاں تک کہ آفٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ابت آل دوز ریجیکشن وہ ساری آل دوز ریجیکشن مستورت کرنا اس کا مطلب ہے آل دوز ریجیکشن مستورت کہہ م Авخَاد ناؤنگلہ ہار مان لینا تو اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی مطلب ہاں مستورت ہوتے cust عدد میں ہار نہیں مانسی فيشن집 مستورت ہونے کے بعد ایک ہزار دفعہ اس نے ہارنہی مانی تہرہ سوچتے ہیں گئو اپ اس نے ہار نہیں مانوا اس سے یقین تھا جو اس کی چکن ہے ریسی پی مطلب اس کی جو چکن ریسی پی ہے وہاں سمتھنگ سپیشل کوئی خاص ہے مطلب وہاں سمتھنگ کچھ سپیشل کا مطلب ہے خاص ہونا ٹھیک ہے تو اسے یقین تھا جو اس کی ریسی پی ہے چکن کی وہ کچھ سپیشل تھی ٹھیک ہے اس سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے ایک ہزار نو دفعہ اس سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس سے مسترد کر دیا گیا تھا پہلے پہلے اس سے پہلے اس نے سب یس سنا اس کو کہیں سے ہم کی آواز آئے کہ مطلب کوئی ایکسپ کرنے والا تھا یس تو اس سے پہلے وہ ایک سو ایک ہزار نو دفعہ وہ ریجیکٹ کیا گیا تھا اس سے ریجیکٹ کیا تھا لوگوں نے ریشتورنٹ نے یا کسی بھی اس کی چکن ریسی پر اس سے پہلے اس نے یس جب پہلی دفعہ سنا تو اس سے پہلے وہ ریجیکٹ ہوا تھا ٹھیک ہے with that one success success کا مطبرا بھوتا ہے کامیابی ٹھیک ہے تو with that one success اس کا پورا مطلب ہوگا اس کی پہلی کامیابی کے ساتھ جب اس کی پہلی کامیابی اسے ملی تو اس کے ساتھ کولونل ہارٹ لینڈ سینڈرز ٹھیک ہے اس کو پڑھتا ہے گائز کھونل کھونل ہارٹ لینڈ سینڈرز یہ جو نام ہے ایک کف سی آپ نے دیکھا ہے چکن جو کف سی ہوتل ہے اس بندے کا نام ہے جس نے کف سی سٹارٹ کیا اس کا جو آنر ہے بزنسمن ہے امریکن بزنسمن ہے اس کا نام ہے کولونل ہارٹ لینڈ سینڈرز ٹھیک ہے تو اس کی جو پہلی کامیابی تھی with that on success جب وہ پہلی دفعہ کامیاب ہوا تو اس کی پہلی کامیابی کے ساتھ کولونل ہارٹ لینڈ سینڈرز جو ہے چینج اس نے پورا تبدیل کر دیا چینج کا ملکہ تبدیل کر دیا دوے دوے کا ملکہ تبدیل کر دیا وہ طریقہ یا وہ راستہ امریکنز ایٹ چکن جو امریکن ہیں جو چکن کھاتے ہیں اس کا وہ تو طریقہ اس نے تبدیل کر دیا ٹھیک ہے کینٹرکی فرائٹ چکن کینٹرکی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو انہائیڈ سٹیٹس امریکہ تو جیسے سٹی ہے اس کا نام ہے تو کینٹرکی فرائٹ چکن اس کا نام ہے جو مشہور ہوا کینٹرکی فرائٹ چکن کے نام سے پاپولرلی نون ایس کی ایف سی یہ کی وزبون جو مقبول یہ جس نے پای پاپولرلی کا مناب ہوتا ہے مقبول یہ ٹھیک ہے مشہور اور نون ایس نون ایس ملطب ہوتا ہے کس چیز کو جانا جانا slit Lud bud کسی چیز کو آپ جانتے ہو تو اس کے کوئی ڈرائنڈ سے کdecی selling sevyام کیرے جانتو نون ایس کیوں گھلا باتا ہے لوگوں کے درمیان معروف مشہور ہو جانا لوگوں کے درمیان یا معروف ہو جانا کسی نام سے کینٹھکی فرائٹ چکنھی پاپوللی نون ایس. KFC جو Kentucky Fried Chicken تھی اس کی وہ مشہور ہوئی مقبول ہوئی KFC کے نام سے ٹھیک ہے KFC کی فل فارم Kentucky Fried Chicken ہے Was born کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو جنم لینا یا شروع کرنا یا وجود میں آنا ٹھیک ہے جو اس کی organization تھی یا اس کی ایک جو feelings تھی تو اس نے جنم لیا تھا Kentucky کے نام سے ٹھیک ہے اب وہ مشہور کیسے ہوا KFC کے نام سے وہ اسے لوگ جاننے لگے تو اس نے ایک جنم لیا Was born اس کا یہ مطلب ہے Remember Remember کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا کیا یاد رکھنا Never give up and always believe in yourself despite rejection Never give up کا مطلب ہوتا ہے کبھی ہاں نہیں ماننا ہرگز ہاں نہیں ماننا and or Always believe Always کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ Believe کا مطلب ہوتا ہے یقین In yourself کا مطلب ہوتا ہے خود پر In yourself خود پر Never give up and always believe in yourself ہرگز ہاں نہیں ماننی اور پیچھے نہیں ہٹنا اور ہمیشہ یقین کرنا ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے believe کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا اپنے آپ پر ہمیشہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے Despite Despite کا مطلب ہوتا ہے K باوجود Rejection Rejection کا مطلب ہوتا ہے مسترد کرنا مسترد ہونے کے باوجود آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور ہر نہیں ماننی ہے آگے بڑھتے رہنا ہے اگلی وڈیو میں جب تک کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ